الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ الحمدللہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے رمضان کے ماہ میں ان چیزوں کا احتمام کریں نمبر ایک دن کا روزہ نمبر دو رات کی بیس رکات تراوی جماعت کے ساتھ مرد حضرات جماعت کے ساتھ مسجر میں اور خواتین گھروں میں تراوی پڑھیں نمبر دو جو گزشتہ گناہ ہیں اس سے سچے دل سے توبہ کریں آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کریں نمبر تین رمضان مبارک میں وقت پہ افطاری اور وقت پہ سہری کا احتمام کریں اور دوسرے حضرات کو افطاری کرانے کا احتمام کریں نمبر چار قرآن کریم کی تلاوت کا بہت زیادہ احتمام کریں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں نمبر پانچ پہلا کلمہ استغفار اس کی کسرت کریں اللہ تعالی سے جنت مانگیں اور اللہ کی جہنم سے پناہ مانگیں نمبر چھے رمضان مبارک میں صدقات کا بہت زیادہ احتمام کریں جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے صدقات دیں نمبر سات نوافل کا احتمام کریں اشراق چاشت عوابین تحجد اور زیادہ نہ ہو تو ہفتہ میں ایک دن بگرنا رمضان میں ایک مرتبہ صلاح و تسبیح پڑھ لیں نمبر آٹھ جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ درود پاک کا احتمام کریں نمبر نو کسی کا حق ذمہ ہو ان حقوق کو ادا کریں کوشش کریں کہ ہمارے ذمہ کسی کا حق نہیں رہ جائے نمبر دس جو حضرات گنجائش رکھتے ہوں تو ان کو چاہیے کہ اتقاف کریں وگرنا متقفین کی خدمت کا احتمام کریں اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک عبادات کے اندر سنت کے مطابق منہمک رہنے کی توفیق اطا فرمائے دنیا بھر کے اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کو دعاوں میں ضرور یاد رکھیں دین کا کام کرنے والا کوئی فرد کوئی ادارہ کوئی جماعت ان کے لئے دعا کریں اور ان سب کے لئے جس حد تک ممکن ہو تعاون کا احتمام کریں دعائیں بھی کریں تعاون کا احتمام بھی کریں اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے